کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں مجھے پچاسزار کی جولی خریدنی ہے یہ ہے میرا کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے میں پیمنٹ کروں گا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو کریڈٹ کارڈ کا فتوہ وہ تو الگ بات ہے کریڈٹ کارڈ رکھنا صحیح نہیں ہے ڈیبیٹ کارڈ کی اجازت علماء نے دی ہے کریڈٹ کارڈ کی اجازت نہیں دی ہے اس کے دلائل ہم بعد میں دیکھنے والے لیکن جو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہا ہے تو وہ جو دکاندار ہے وہ سیٹلمنٹ شام میں کرے گا نیکس ڈی ماننگ اس کی بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے یادن بھی یادن ہانڈ 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 ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا ہانڈ 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 نہیں ہوا تو اسی وجہ سے کریڈٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ اس کا نہیں ہوتا ہے سعودی کی سینئر کمیٹی اف سکولرز کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آ کر چیک دے رہا ہے پچاسزار کا چیک لے لو چیک بھی ڈیلے ہوا چیک کلیر ہونے میں دو دن لگیں گے تین دن لگیں گے پھر اس کے پاس پیسے آئیں گے یادن بھی یادن ہانڈ 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 ہوا نہیں ہوا سکولرز نے زیادہ سے زیادہ یہ چیز کی اجازت دی ہے کہ کسی کو پی آرڈر لے کر جانا ہے یا دیمانڈ راف دینا ہے تو اس کے لیے کولڈ کیش کا حکم ہے یا جیسے وہ کیش کے جیسا ہی حکم ہے تو اسی وجہ سے اگر ڈیمانڈ راف یا پی آرڈر دے رہا ہے تو اس لائک کیش ہاں بینکرز چیک جو ہوتا ہے تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کیش دے یا یہ دے تو پھر بھی ایک ڈیلنگ ہو سکتی ہے باقی چیک سے یا کریڈٹ کارڈ سے یا انسٹالمنٹ پہ یا ڈیلیڈ پیمنٹ میں گولڈ اور سلوڑ کی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی گولڈ اور سلوڑ کی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی یہ کس نے کہا سکولرز کا فتوہ ہے اب آتے ہیں وہ جو چھے چیزیں ہیں چھے میں سے دو گولڈ اور سلوڑ کو ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا ہے ایکول فر ایکول کرنا ہے لیکن باقی چار کا کیا باقی چار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واضح دلیل موجود ہے کہ جو باقی چار جو کرنسیز ہے اس زمانے کی جو اس زمانے کی جو دوسری کرنسیز ہے جو کیا ہے ہم نے دیکھا خجور جو نمک اور گہوں تو یہ جو چار ہے باقی کیونکہ یہ کھانے پینے کی بھی چیز ہے اس کا دوسرا بھی یوز ہے یہ ایس کموڈٹی بھی ہے یہ مسمن بھی ہے سمن بھی ہے اور مسمن بھی ہے تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی واضح دلیل موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خریدا تھا کریڈٹ پر کہ بعد میں پیمنٹ دوں گا ہم نے حدیث سنی تھی نا تھوڑے پہلے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کریڈٹ پر خریدا تھا تو اس سے پتا چلا کہ یہ باقی کی جو چیزیں ہیں یہ تو کریڈٹ پر لے سکتے ہیں لیکن باقی یہ جو سونا اور چاندی ہے اس میں بہت سٹرکٹ معاملہ ہے کہ یادن بھی یادن ہاتھوں ہاتھ سوام بھی سوائن اور ایکول فور ایکول تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے بہت سارے لوگوں میں گفلت پائی جاتی ہے تو ہم گولڈ کریڈٹ کارٹ سے نہیں خرید سکتے ہیں موبائل انسٹالمنٹ پر خرید سکتے ہیں لیکن سونا انسٹالمنٹ پر نہیں خرید سکتے ہیں